ہم نے جس پہلے کلینک پر چھاپا مارا اگرچہ وہاں کچھ کتاہیاں ضرور دکھائی دیں لیکن مجموعی طور پر اس کلینک نے اصول و زوابط اور حفاظتی اقدامات پر عمل کر رکھا تھا جو صحت کے مراکز کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تب ہی اس کلینک کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا اگرچہ کچھ جگہوں پر صرف سزا کا خوف سزا سے زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے گلی محلوں میں کلینک ایسے کھل گئے ہیں جیسے کریانے کی دکانے ایسے میں معصوم شہریوں کو قبرستان کا راستہ دکھانے والوں کو ہوش دلانا نہائیت ضروری ہے بہت ضروری ہم نے جس دوسرے کلینک پر چھاپا مارا اس کا نام تھا مدینہ ڈینٹل کلینک ہمارے ہاں یہ عجب رواد چل پڑا ہے کہ ہم اپنے غلط کاموں اور جرائم کو مقدس ناموں کی آر میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ناموں کا استعمال کرتے ہیں جن سے لوگوں کو محبت اور عقیدت ہے تحقیق شروع ہوئی تو پتا چلا کہ یہ کلینک ہیلتھ کیئر کمیشن سے ریجسٹرڈ ہی نہیں تھا کیونکہ اگر ریجسٹریشن ہوتی تو شاید وہ پول پہلے ہی کھل جاتے جو چھاپا پڑنے کے بعد کھلے اس کلینک میں بیٹھے ڈاکٹر قیسر نظیر صاحب خود کو بی دی ایس آر ڈی ایس اور ڈینٹل سرجن لکھتے ہیں کیونکہ یہ صاحب چانتے ہیں کہ مریض کا اعتماد جیتنے کے لیے یہ سب لکھنا ضروری ہے اور بس لکھنا ہی ضروری ہے اس کے لیے دگری لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حیرت ہے جس کا جی چاہتا ہے کلینک کھول کر بیٹھ جاتا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ آپ ٹھیک ہیں جی خیریت سے ہیں پیدا کرنا ہے سیو ایلتھ ہے جی میں ہیلتھ کی تیم میں کچھ سوال پوچھیں گے آپ کو سر ہیلتھ کی ریجسٹریشن دکھا دیں ہیلتھ کی رمیشہ آپ اپنا آپ ڈاکٹر سامی ہاں جی ہاں جی میں ہوں دینٹسٹ دینٹل ہائیجینسٹ دینٹل آپ کی ہے ہاں وہ سامیلت کی ہے یہ ہوتا ہے ہائیجینسٹ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی دینٹل ہائیجینسٹ یہ ہوتا ہے دو سال کا کورس ہوتا ہے بی ڈی ایسو چار سال کا ٹریٹمنٹ سارے ہوئی ہوتے ہیں اچھا اور اس میں آپ کو یہ اللہ ہوتا ہے کہ آپ ساری کس نے آپ اللہ ہوتا ہے پریکٹس کرنا اس کے مضابق تو آپ دینٹل پریکٹس تو نہیں کر سکتے اس وقت پاکستان میں اس وقت پاکستان میں دیکھیں بہت ہے وہ الگ بات ہے اس پر رول کیا ہے وہ یہ بتائیے آپ رول یہ تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے نائجازت لیکن کر سب رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ایک الگ بحث ہے وہ ایک الگ بحث ہے وہ تو ہیر ون بھی سارے بیچ رہے ہیں میں بیچنا شروع کر دوں میں کہوں گا تو سارے بیچ رہے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ ایک مثال تو نہیں ہو سکتی اگر آپ دینٹل سرجن بیٹھ کر ہوں کوالیفائی ڈاکٹر ہمارے پی ایم سی کے لسانس کے بعد بیٹھا ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں وہ نام باہر لکھا ہے اگر کوئی دیکھے اس پر نام کے نیچے کیا کیا لکھا ہے یہ سر گورڈ والے غلطی سے لکھ دیا ہو یہ انسان نہیں جانتا کا معاملہ اس پر غلطی کرتے ہیں یہ کیسے ہو گمرا کرنے والی بات نہیں یہ تو غلطی ہے اس پر نہیں لکھا وہ غلطی سے لکھا لیا غلطی سے لکھا لیا لکھ کے لائیں کیا کیا لکھا تو آپ اس کو استرلائز کہا کرتے ہیں اپنے کیوب میں جو لوگوں کو یوز کر رہے ہیں سارے آپ وہ اچھا وہ اچھا یہ ہے اچھا یہ ہے بی ڈی ایس یہ کیا کیا ہوتا ہے سر بی ڈی ایس تو ہماری اس کا مطلب ہے کہ اس نے غلط بیانے کیا اور جھوٹ لکھا لیا بورڈ والے نے غلطی سے لکھا لیا بورڈ والے کو کیا پتا بی ڈی ایس کیا ہوتا ہے سر لکھوایا اس سے یہی تصار دو بورڈ بننے کیلئے غلطی سے ہم نے بھی آپ کی وہی لکھ دی کیوں میں لکھی آپ نے جو حالت کیا میری باپس نے کہا سر صاحب ایک گزارش ہے ایک مذاق تو نہیں ہو رہا اس میں درخواست یہ ہے کہ یہ براہ راست انسانی جانوں کا معاملہ ہے کہ جہاں پہ ایک آدمی کوالیفائیڈ نہیں ہے وہ ایک تو یہ کہ کام خراب کرے گا دوسرا یہ کہ ہائیجین میری گزارش تو سننی میری گزارش تو سننی کسی بند ہے کہ مرنے کا انتظار تو نہیں کرنا یہ تو کوئی بہت ہو رہے ہیں آپ بیس سال سے کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں کوئک کا مطلب کیا ہے کوئک کا مطلب نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی پھیل نہیں ہے تو ہیلتھ میں کوئکری آپ کر رہے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہے کتنا ہائیپیٹرز پھیل پہ ہے اس کا مین سورس یہ دینٹل کلینک ہے اور آپ کے پاس کوئی سٹیلیزیشن ہائیپیٹرز کے حوالے سے ہی ہے کہ ہم چیک اپ بغیرہ کروا رہے ہیں کیسے آپ جو سٹیلائز ہی نہیں کر رہے ہیں اس سٹیلائز ہی نہیں کر رہے ہیں ایک بندے کا انفیکشن دوسرے کو دے رہے ہیں پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں باہر ایک غلط بیانی آپ نے لوگوں کے ساتھ کی ہوئی ہے بیڈی ایسر باقی آپ نے لکھایا ہے یہاں پہ ڈینٹل سرژن لکھایا ہے میں جو آپ کو حقیقت ہے وہ ہی بزا رہا ہوں نہیں حقیقت ہے کہ بورڈ والا اپنی مرضی سے لکھ کر رہے ہیں دو بورڈ میرے پاس وہ کہہ رہے ہیں جی پرینٹ ہونے کے لیے آرے دیکھتے ہیں اب اتنی ایکسپینزیو چیتیں ہیں یا تو ہمارے یہاں پھر اڈلو لکھا ہوا ہے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں یا دوسری بات رہیں گے اس پر لا یہ سیل ہو گا آپ کا کلینک اور ہیلتھ کیل کمیشن کو ہم آپ کا ہیلتھ کیل کمیشن کو کیس بھیجیں گے جو ہماری گایڈ لیند پولیسی میں ہے اور جب تک وہ آپ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوگا آپ اس کو اپن نہیں کرسے یہ فتیل ہے یہ فتیل ہے یہ یووی ہے یووی لائٹ ہے یووی لائٹ ہے یہ یووی لائٹ نہیں ہے چل ہے ٹھیک ہے یہ جسرہ بورڈ والے نے آپ کو بیڈی ایس لکھ دیا یہ کسی نے آپ کو بیچ دیا یووی لائٹ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سپzerو میشن پوچھے ایک сы اس کے جو نیچے جو بھی ان کی ڈگریز ہیں ڈاکٹر کیسر نزیر جو کتنا ڈاکٹر اینا بی ڈی ایس ہیں اور نام ہے مدینہ ڈینٹل سرجنٹ کتنی بڑی بدخسمتی کی بات ہے ہم جس تیسرے کلینک پر پہنچے اس کا نام تھا موسا کلینک نام تو عظیم تھا لیکن اکاش اس کلینک پر کام بھی عظیم ہوتے ایس او پیز پر ایک فیصد بھی عمل نہیں ہو رہا تھا موسا کلینک میں لیبوٹری کا کام بھی چل رہا تھا یہاں پر سیمپلز بھی کلیکٹ کیے جا رہے تھے اور خوفناک صورتحال یہ تھی کہ مریضوں کو استعمال شدہ انجیکشن لگائے جا رہے تھے جس سے سنگین بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے لیکن افسوس یہ سب کچھ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی زیرے نگرانی ہو رہا تھا سلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے کہاں سے گولیو پھائے ہیں چائنے سے چائنے سے آپ کیوں ہے اپنا پی ایم سی اپنے دکھائیں اپنے در ادھر ڈسفلے گئی نہیں ہے اس کلینک کو کون چلاتا ہے سیٹ اپ کو ہوئی آپ کو کس نے ادھر ہائر کیا ہے کون ہے اس کا وہ بندہ جو ہمیں سارے کاغذ پروائیڈ کرے گا ڈاکمنٹس پر آپ ہیں اچھا ہیلتھ گئر کمیشن سے ریجسٹرن ہے آپ اکلی نے جی اپلائی کیا ڈاکٹر صاحب آپ کیوں نے اسے پیس کی رہے ہیں جی جی اچھا تو وہ دکھا دے کہاں اپلائی کیا ہوئے اپنے کوئی اپنی اپنی وہ دکھائیں یہ تو اپلائی والا یہ دکھائیں گے آپ اپنی پی ایم سی دکھائیں تو کیا کیا سر اسے دکھ سب دے رہے ہیں سر اوپی ڈی سورلی اوپی ڈی یہ سار کے بنز میں جو ہوئی اوپی ڈی ہو رہی ہے ساری جی سر جو ریلیٹیڈ انٹی بائٹک لگوانی ضرورت ہوتی ہے جنی تو آپ نے ڈسپلیئی گھرے اور سے پیچھے لگی ہونے چاہیے تھی دکھائیں ڈاکومنٹس میں پڑی ہوئی ہے اس وقت نہیں ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹس میں دکھائیں یہ آپ نے ایسے بیٹ رکھی ہوئے ہیں یہ کب سے شروع کیا آپ نے یہ کوئی چھ سات ماہ ہوئے ہیں چھ سات ماہ ہوئے ہیں چھ سات ماہ میں اس کے حالت تو بیتر ہو رہنے تھا یہ کیوں ہے جی وہ سیم کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے سیم آگئی تھی اچھ تو ہم نے کہا یہ آج اور دکھر سے پہلے کون تھا یہاں پہ ڈاکر بلال کا فاتح دکھر بلال تھے سار یہ نا ٹوٹر یہ آدھے آدھے انجیکشن رکھے ہوئے ہیں یہ سیرف کی آتے ہیں اور یہ انجیکشنز ہیں ایک دفعہ پورا انجیکشن یوز ہونا چاہیے یہ آل اور نن ہوتا ہے اوکی اس میں آدھا پڑھا ہوئے ہیں آدھا پڑھا ہوئے ہیں اور اس کا ٹیمپریچر بھی مینٹیر نہیں ہے پھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی نہیں پتا اس میں کیا بنا کر رکھا ہے لیبل نہیں کمازگم آپ اتائیوں سے جو ہیں یہ پریکٹس اتائیوں سے بھی آپ بھوری کر رہے ہیں بینگ ایم بی بی ایس یہ میرے لئے ڈیس گریز ہے اس طرح کی چیز دیکھنا یہ ویسٹ مینجمنٹ ادھر کوئی ہے اور انجیکشن کا بروہ حال ہے اتنا ایکسپائیڈ میڈیسنز بھی ہیں کس کے پاس پھر ہیں